اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل سگیر بلوکس دوستو آج ہم اس تری کا جو تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے ہاں جی دوستو پھر جو اس تری کی بیک سیٹ پہ جو ایک نٹ ہوتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے اس کو کھولیں گے اور یہ کھولنے کے بعد اس کو اس طرح سے اتار دیں گے اور اس کے اندر آپ گھر سے دیکھیں کہ اس کے سیڈوں پر لن کی وائر لگی ہوئی ہے اس کے کنیکشن اور سینٹر میں لائٹ کی اور اس کی دوسری جانب بھی لائٹ کی وائر لگی ہوئی ہے اور اب ہم اس کو کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہ اس کے نٹ کھول دیئے ہیں اور یہ لائٹ اور اس کے تین سکریو ہیں یہ ہم نے اس کو کھول کر لائدہ سے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کی یہ جو نیشنل والی پلیٹ ہوتی ہے اس کو کھولیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس ہینڈل کو کھولیں گے ہینڈل ہمارا کھول گیا ہے دوستو یہ نٹ ہم نے کھول دیئے ہیں اور اس کو اشتہ سے اٹھائیں گے اور ہینڈل کو ایک سیڈ پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد یہ ایک لیور کی تار ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ لیور کے ساتھ آن آف کرتی ہے اور یہ اس کی پلیٹ ہوتی ہے پلیٹ کو اوپر سے اٹھائیں گے اور اس کی لیور کی تار کو بھی اوپر سے اٹھائیں گے اور یہ اس کا بہت رول ہوتا ہے جو کہ لیور کو لیور کے ساتھ آن آف کرتی ہے اور اس کے بعد یہ اوپر میں ویٹ ہوتا ہے اس طریقہ اب ویٹ کے نٹ کھولیں گے اور یہ اس کے تین نٹ ہوتے ہیں تو یہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقہ پلیٹ تھرما سٹیٹ کیسے کام کرتا ہے یہ ہمار آپ کے سگرین پر ایک نظر آ رہا ہوا ایک لیجی ٹیل میٹر ہے ہم اس کی مدد سے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور آپ نے اس میٹر کو آواز والے پلیٹ پر رکھنا ہے اور اس کی دونوں سیڈوں تیویر کو لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کی سکرین پر نظر آئے گا کہ یہ پلیٹ کیسے کام کرتا ہے جیسے یہ پلیٹ اس کے ساتھ ٹچ ہوگا تو یہ اس کے سکرین پر نمبر چلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ آف کریں گے تو پھر ایک والا ہنسہ آ جائے گا ایسے ہی اسٹری کام کرتی ہے جیسے دوستو اس کے اندر پوینٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے دو آپ کو پوینٹ نظر آ رہے ہوں گے جب اس کے اندر کاربن آ جاتا ہے تو یہ اسٹری آن آف کرنا بند کر دیتی ہے اور جیسے ہی یہ پوینٹ کے اندر سے ہم کاربن کو ساف کریں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم ایک سکریوک کی مدد سے ساف کر رہے ہیں لیکن آپ ریک مارکیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کو اور اس کو ساف کرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ میٹر سے چیک کریں گے تو یہ دوستو تو پھر آپ دیکھیں یہ ہم نے پوینٹ کو ساف کیا ہے اور ساف کرنے کے بعد پھر میٹر سے چیک کریں گے اور جیسے اس کو ہم دبائیں گے اگر پوینٹ اس کا ٹھیک کام کر رہا ہے تو میٹر پر نمبر چلنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا دوستو یہ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا نٹ نظر آ رہا ہوگا تو آپ کو یہ اس کی سپیٹ کے لیے ہوتا ہے اس کو کم اور زیادہ کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسے ہم اس کو کھولیں گے تو اس کی سپیٹ بڑھے گی اور ٹائٹ کریں گے تو سپیٹ اس کی کم ہوگی جیسے اس طرح گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو بند کرنے کا طریقہ آپ کو دکھا رہے ہیں ذرا دیکھیں غور سے اب اس کے بعد ہم نے ویٹ کو لگانا ہے دوستو یہ ویٹ اسٹری کا ٹائٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسٹری کی لیور اکتار ہوتی ہے وہ ہم اس کے اندر لگائیں گے جو اس کا چھوٹے والا حصہ ہے وہ اس کی نیچے کی جانب لگائیں گے اور اس کے بعد اسٹری کی جو پلیٹ ہے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بعد اوپر والے ہینڈل کو لگانا ہوتا ہے اور ہینڈل لگانے کا طریقہ ہے جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا جو اس کی یہ لیور وائر ہوتی ہے یہ اس کے سراخ کے اندر ڈالیں گے دیکھیں غور سے یہ لیور والی وائر اس سراخ کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہینڈل کو لگا دیں گے یہ ہمارا ہینڈل اس کے اوپر ٹائٹ ہو گیا ہے اور ہم اب آپ کو اس کے کنیکشن کا طریقہ بتائیں گے یہ دیکھیں آپ کو یہ تین پتریاں ہوتی ہیں اس کی یہ سیڈ والی ہوتی ہیں اس کے اوپر مین لگاتے ہیں اور سینٹر والی اور دائیں ہاتھ والی کے اوپر ہم لیٹ کو لگائیں گے دوستو اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ ہمارا اس طریقہ جو لیور ہے وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں نہیں چلنا بند ہو جائے گی اور ہم اس کو بند کر رہے ہیں اور بند کرنے کے بعد اس کی لیٹ لگائیں گے لیٹ لگانے کے بعد لیٹ لگائیں اور ہم اس طریقہ ہم اس طریقہ اندر لگا دیا ہے اور آپ اس طریقہ اس طریقہ اس طریقہ اور لیور کی مدر سے ہم آن اور آف کر سکتے ہیں دوستو آج کا ٹاپک اسی کام پر ختم ہوا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو مل سکے اور بیل آئیکن کو لازمی دوبا دیں تو وہاں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں